ہمارا پرابار مستانہی کے ٹائم سے جڑا ہوا ہے جب اپنے مستانہی نے یہاں پر ڈیرہ بنائے تھا پرانا مستانہی دھام تب سے مارا پرابار سارا یہاں سے جڑا ہوا ہے اور مستانہی کے ٹائم سے ہم ڈیرے میں جاتے رہے ہیں مستانہی کے بعد شاہ ستنام جی سنگ جی آئے تب بھی ہم ڈیرے میں جاتے تھے پھر گرمی سنگ جی نے گدی سنبھالی تب بھی ہم ڈیرے میں جاتے رہے ہیں وہاں آیا کہ سیوہ کرتے تھے سن دو ایر دو میں میں نے ڈیرہ میں جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ میرے بھائی چھوڑا بھائی ایکسپیر ہو گیا تھا تو میرے اوپر کاروبار کا پریشر آ گیا تھا جیادا تو گر کے میں نے ڈیرے میں کم جانے لگیا تھا ڈیرے میں میں جاتا ہوں پہلے بھی آتا تھا سسنگ سنتے تھے درشن کر کے ہمارا پریبار واپس آیا تھا آنی پریس سے کبھی ملٹ آتے ہوئی اپنے سن دو ایر دو سے پہلے ملاقات ہوتی تھی ڈیرے میں ملاقات ہوتی تھی سسنگے ٹیم ملاقات ہوتی تھی دو ایر دو کے بعد پھر کبھی کے بعد جاتے تھے ڈیرے میں کم ہی ملاقات ہوتی تھی سکیورٹی ریزن کی قرن اپنے جب بھی اس سے ملاقات ہوتی تھی تو ہم سے پوچھتے تھے کہ پروار میں سب کیسے ہیں سب کچھ شیک ٹھا گیا اپنے پرواریک باتیں ہوتی رہتی تھی مل بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے سن دو ایر دو میں ہوئی ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی پچیس طریق سے پہلے کب پچیس طریق سے پہلے تین چار سے پہلے ملاقات ہوئی تھی ڈیرے میں کوئی فنکشن ہوتا تھا یا کوئی سسنگ ہوتا تھا ہمارا پروار مان جاتا تھا سسنگ سنتا تھا کوئی پروگرام ہوتا تھا کوئی شادیگار پروگرام ہے کوئی کلچر پروگرام ہے ایسے ڈیرے میں ہر سال کئی طرح کے پروگرام ہوتے تھے تو آنا جانا لگا رہتا تھا جب ہم ڈیرے میں جاتے تھے تو ہانی پریت سے ہم ملتے تھے تو سکوٹی ریزن کیاران ہم اس سے صرف پندرہ بیس میڈی مل باتے تھے کیونکہ اس کے بعد وہاں اپنے زیادہ کام ہوتا تھا کوئی شوشل ورکر تھی وہ ڈیرے میں جو بھی ہے سسٹم ہے اس کے اوپر رہتا تھا تو اس سے کم ہی ملاقت ہوتی تھی میں آپ کے میڈیا کے مادم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے اوپر اروپ لگ رہے ہیں وہ سب نیرہ دھار ہیں یہ اپنے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اروپ گلت ہیں جھوٹے ہیں اس کو بند ہونا چاہیے اس کی نسبکس جانچ ہونی چاہیے ہم تو یہی مانتے ہیں کہ گرمین سنگھ جی کا اور ہانی پریت کا باپ بیٹی گرست ہے ہمارے پروار نے کبھی بھی یہ نہیں مانا کہ کوئی گلت اروپ لگائے ہیں یا کوئی گلت بات ہم کو دیکھتی ہے سن دو ار ایک میں میری شادی ہوئی تھی تو وشواز گپتہ اور ہانی پریت میری شادی میں شریک ہوئے تھے ہمارے پروار میں رسم ہوتی ہے سوالے کی تو ہم نے کوئی سوالہ بھی بنایا تھا ہمارے کوئی ایسا نہیں لگتا کہ ڈیرے میں کوئی گلت کام ہوتا تھا نہ ہی ہم کو دیکھتا ہے جس طرح سے وشواز گپتہ نے اروپ لگائے ہیں وہ ان کی سوچ ہے ہم اس بارے میں کچھ کیا نہیں سکتے لیکن ہماری جو بہن ہے ہماری پروار کی سدسسی ہے ہمارے پروار کی خون ہے وہ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی گلت اروپ لگائے ہاں اگر آپ کے باس کلو ہے کوئی آپ کے باس ثبوت ہے تو آپ دکھاؤں ہمارے کو جب آپ کے باس کوئی ثبوت نہیں ہے یا آپ کے باس کوئی بات ہی نہیں ہے کسی تھرڈ پرسن کے باتوں میں آنے سے یا کسی تھرڈ پرسن کے کہنے سے کہ اپنے اروپ گلت لگ رہے ہیں تو یہ ماننا گلت ہے کوئی ثبوت دکھاؤں ہمارے کو کہ اپنے جو اروپ لگ رہے ہیں اس پر وہ اروپ صحیح ہے وہ ان کی سوچ ہے وہ ان کی سوچ کا نتیجہ ہے ان کی سوچ کا بات ہے کہ انہوں نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا لیکن ہم نہیں مانتے کہ یہ ایسا کچھ گلت ہے ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہانی پریت جہاں پر ابھی ہے سرکشی طرح اور اس کو سرنڈر کرنا چاہیے اس کو قانون کا پالن کرنا چاہیے قانون میں وہ شکتی ہوتی ہے اور سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا ہم آپ کے مادے ہم سے سرکار سے بھی یہ نبیزن کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا نصفک جانچ کروائی جائے اور جو سچ ہے اس کو سچ لائے جائے جو جھوٹ ہے اس کو جھوٹ لائے جائے تو کیا آپ کا لکھتا ہے کہ ہانی پریت کے دنوں سے نہیں آئی ہے اس کو دباب ہے یا اس کو بھیکایا جا رہا ہے یا اس کو پیش نہیں ہونے لیا جا رہا ہے یہ تو ہانی پریتی دیکھ سکتی ہے وہ وہی سو سکتی ہے کسی کے جان کا خطر ہے وہ کس کے دباب میں کام کر رہی ہے کہاں ہیں کہاں پر نہیں ہے اب یہ ہمارے کو کچھ سے نہیں پتا آپ کے حساب سے کیا رہتا ہے کتنا قدرہ مانتے ہیں ایسے جب یہ اروپ جب یہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی تب تو اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا تھا جب یہ بات سامنے آگی تو اس کے خلاف سب بولنے لگے پہلے کیوں نہیں بولتے تھے اب کیوں بولتے ہیں یا تو پہلے ہی بولتے کہ وہ گل تھی جب یہ اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں تو اب کیوں بولتے ہیں بیجے جی ایک بات اور سامنے آئی ہے جو بابا ڈیرہ موکی جو فیملی ہے ہنی پیچ کو لے کر اور ڈیرہ موکی کو لے کر یعنی ہنی پیچ یہ اپس میں چڑتے تھے یہ فیملی بھی کلاف تھی یہ زیادہ بابا کے ساتھ اندیدیاں نہیں تھے جس کے بارے ہم پر چڑنے والی بات کہاں ہیں جب سندھ گرمی سنگھ جی اپنے کئی فنکشن میں جاتے تھے آپ نے دیکھا ہی ہوگا میڈیا کے اندر کہ وہ اپنے شاہی پریوار کو بھی لے کر جاتے تھے اور ہنی پیچ کو بھی لے کر جاتے تھے اگر وہ چڑتے ہوتے تو وہ اپنے پریوار کو ساتھ کیوں لے کر جاتے تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہنی پیچ کو پیش ہونا چاہیے انویسٹی کے شمعہ میں تھے پیش ہونا چاہیے اگر وہ پیش ہوگی تو اساس کا سچ سامنے آئے گا جوٹ کا جوٹ سامنے آئے گا اب پیش نہیں ہوگی تو اپنے سب ہی کہیں گے یہ گلت اپنے اس نے گلت کام کیا ہے کوئی لوگوں کے من میں تو جائے گا اس کو پیش ہونا چاہیے اگر وہ سچی ہے اگر سچی ہے تو اس کو پیش ہونا چاہیے سب کے سامنے یہ ان کی سوچ ہے وہ کیا بولتے ہیں اپنے انہوں نے کیا دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا تو اس کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا اگر کہنا ہوتا تو پہلے کہتے ہیں اب کیوں کہہ رہے ہیں اور اب جو لگا رہے ہیں ان کی آباز اگر کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں سب کے سامنے یہ ہم نے اس گلت دیکھا ہے میں تو آپ کے مادرم سے یہی بولنا چاہتا ہوں کہ سارا پریوار دکھی ہے جہاں پر بھی ہے سرکشت رہنا اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہمارا کیونکہ ہم نے اس کو بچپن سے دیکھا ہے ہم نے اس کے دا کھیل ہے ہم یہ کیوں چاہیں گے کہ ہماری بہن ہمارا خون کسی سنکڑ میں ہو کسی دودھا میں ہو اگر کہیں پر بھی ہے اپنے سرکشت رہنا اگر اور وہ ماتا بھی تو پرشان ہوں گئی ہمارے چاچا جی شریر رامان انتنیجا جی پرشان ہے ہی وہ اپنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں ہماری چاچی جی شریر ماتی آشا تنیجا جی وہ ہی پرشان رہتی ہے کون ماباپ چاہے گا کہ وہ اپنے بیٹا اپنے ماباپ سے الگ ہو ماتی آشا呢